اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رحملہ ہے اسلام علیکم ورحمل اللہ خان اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ لوگ کے لئے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اللہ تعالیٰ اگر کوئی کرز میں مطلع ہے تو اس کو کرز کی پریشانی سے نجات دلائے اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفاہ تافرمائے صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ رزق کی تنگی سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ کھلا رزق غیب سے اس کے لئے رزق کا انتظام کرتے آمین اور سٹوڈٹس کے لئے خاص دعا ہے کیونکہ ایکزیم کا دور ہے سب بچے جو ہے ہر کلاس کی ایکزیم ہو رہے ہیں تو سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عالی نمروں سے کامیابی عطا فرمائے آمین آج میں آپ سے جو وظیفہ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں یہ ایسا وظیفہ ہے جو ہر میدان میں آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے چاہے دنیا کی کوئی آپ کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے یا آخرت آپ سوارنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کا باملہ ہے دنیا کا اور تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بندش ہے جادو کروایا ہوئے کسی نے آپ کو جنات کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے آپ کے کسی بھی کام میں آپ کو ایسے کہ جیسے لب کرتے کرتے ایک دم سے نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں وہ تھپ ہو جاتا ہے آپ کا کام جو ہے وہ نکام آپ کو نکامی دیکھنی پڑتی ہے آپ کا کام ہوئی نہیں رہا اور آپ کو پریشانی لہا کہہ کے ایسا کیوں ہوتا ہے اچھا خاصا کام چل رہا تھا چلتے چلتے ایک دم سے بند ہو جانا تو یہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور بندش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ضرور رکاوٹ ہوتی ہے آپ کے کام کے بیچ میں یا رشتوں کا خاص طور پر معاملہ ہوتا ہے جہاں رشتوں کا مسئلہ ہوتا ہے لڑکیوں کی یا لڑکوں کی شادی کے حوالے سے کہ رشتہ تیہ ہوا ہوا ٹوٹ جاتا ہے کوئی ایسا ایسی بندش ہوتی ہے ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اچانک سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور یا پھر رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ایسی کوئی بندش کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے آپ نوکری کر رہے ہیں نوکری میں اگدم سے آپ کو کوئی مسئلہ آ گیا آپ کو اپنے عوضے سے ہٹا دیا گیا آپ کو وہ عوضہ چھین کر آپ کو نیچے لائے گیا تو یہ بھی ایک قسم کا پرابلم ہے یہاں پہ بھی آپ کو نکامی دیکھنی پڑی پھر ایک آپ ویزے کے لیے اپلائے کرتے ہیں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور آپ کا ویزہ لگتے لگتے اگدم سے انڈ پہ آگے آپ کا ویزہ لگنا جو ہے وہ نکام ہو جاتے ہیں آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا آپ کا ویزہ نہیں لگ رہا کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں رکاورٹ ہے بندش ہے آپ چاہتے ہیں آپ کو کامیابی ملے سٹوڈنٹس ہیں اپنے اگزیم میں کامیابی کے لیے کرنا چاہیں جیسے آپ لوگ مانگ رہے تھے کوئی ایسا وظیفہ دے کہ ہمارے جو ہیں اگزیم میں کامیابی حاصل ہو تو اس حوالے سے یہ وظیفہ ہر میدان میں کامیابی کے لیے ہر رکاورٹ بندش دور کرنے کے لیے ہر حاجت کو پورا کروانے کا عمل ہے جو آج آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کا وہ کام سات دن کے اندر اندر پورا ہو جائے گا تو سات دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور پورے ہی توجہ کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام جس مقصد کے لیے بھی اگر کوئی حاجت بھی اللہ کے سامنے آپ پیش کرنا چاہتے ہیں ایک حاجت ہے یہ آپ کی ہزار حاجات ہے جو جو آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں اس وظیفے کے ساتھ آپ مانگ سکتے ہیں یہ رمضان المبارک میں کیا جانے والا عمل ہے خاص جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں جب بھی آپ کو یہ ویڈیو ملے آپ کو یہ عمل کرنا ہے خواتین نپاکی میں یہ عمل نہیں کریں گی نپاکی سے فارغ ہو کر لگتار سات دن اس عمل کو کرنا ہے کوئی بھی رمضان کا دن آپ کو مل جاتا ہے آپ یہ عمل شروع کرتے ہیں اور اس کو آپ نے یعنی بغیر ناغے کے کرنا ہے ایک دن بھی ناغہ نہ ہو اور فکس جگہ فکس ٹائم پر کریں گے آپ ٹھیک ہے سات دن کا مل ہے جگہ اور ٹائم جو ہے اس کا آپ نے توجہ دھیان رکھنا ہے جس نماز کے ساتھ چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ اسے فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آئے تو تب کر لیں اشراق کے بعد کر لیں یا اگر اس ٹائم پر نہیں کر سکتے تو تحجت کے ساتھ اس عمل کو آپ کر لیں ایک ٹائم آپ نے فکس رکھنا ہے ٹھیک ہے چوہ ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق آپ اس عمل کو کریں اور اشراق کے ساتھ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ فجر کے بعد کیونکہ اس میں نفل نماز پڑھنی ہے تو فجر کے پوراں بات چونکہ نفل نماز نہیں ہو سکتی تو اس لئے میں کہہ رہی ہوں جب سورج نکل آئے تو پھر آپ اس عمل کو کریں اگر آپ اس ٹائم پر کر سکتے ہیں اگر وہ ٹائم آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو پھر آپ تحجت کے ٹائم یا مغرب کے بعد یا پھر اشرا کے بعد یا پھر آپ زہر کے ساتھ اس عمل کو کر لیں ٹھیک ہے واقعی آپ کی مرضی ہے آپ نے پہلے دن جو ٹائم رکھنا ہے پہلے دن اور جو جگہ رسلیکٹ کیا آپ نے سات دن اسی جگہ اسی ٹائم پر بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے اب کس طرح سے کرنا ہے پہلے آپ جب اگر نماز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے کسی بھی نماز کے ساتھ عمل آپ نے فکس کیا ہے تو آپ اس کو اس نماز کو ادا کرنے کے بعد جو ذکر و ذکار اس ٹائم آپ کرتے ہیں وہ ضرور کریں کر کے جب وظیفہ کرنا ہے اس کے لئے خاص پہلے آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے استغفار کی ایک پوری تسبیح پڑھ لیں اور دروشف پڑھیں دروشف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں آپ درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ دروشف پڑھیں دروشف پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں سوری نفل نماز کا آپ کو بتا دوں کہ پہلے آپ نے حاجت کے دو رکعت جو ہے نفل نماز ادا کرنا ہے نفل نماز کی اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورے فاتحہ کے بعد سورے کوسر پڑھنی ہے ایک مرتبہ اور دوسری رکعت میں آپ جو ہے وہ سورے اخلاص ہی پڑھ لیں ٹھیک ہے فاتحہ کے بعد سورے اخلاص پڑھ لیں پہلی رکعت میں سورے کوسر اس طرح سے آپ کی نفل نماز ہوگی حاجت کی نیت سے پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کے تصویح کریں استغفار کی اور اس کے بعد دروشیف پڑھیں دروشیف تین مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے اور اس کے بعد پھر آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ نصر سورہ نصر جو ہے یہ سورہ پڑھنی ہے بہت آسان عمل ہے مشکل نہیں ہے صرف تیتیس مرتبہ آپ نے اس سورہ کو پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں تیتیس مرتبہ ہی سورہ پڑھیں اس میں فتح کی اس میں خوشخبری سنائی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورے میں تو اب اس کے ترجمے پر غور کریں اس کا ترجمہ پہلے دیکھیں کہ ترجمہ کیا ہے پھر آپ کو ذہن میں جب ہوگا کہ ترجمہ یہ ایسا ہے تو پھر کیسے نہیں کامیابی میں رہتی تو ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس سورے کو تیتیس مرتبہ پڑھیں ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورے نصر کو اور اس کے بعد جب آپ مکمل کر لیں تیتیس بار تو پھر آپ اس کے بعد دعا مانگیں چاہے آپ بے شمار دعایں مانگیں جو آپ کا مسئلہ ہے جو رکاوٹ کا معاملہ ہے تو رکاوٹ کے لیے کوئی کاروبار پر بندش ہے یا شادی کے حوالے سے یا نوکری کے حوالے سے یا پھر آپ کی کوئی اور حاجت ہے کسی قسم کی کوئی بھی ایک ہے یا ہزار ہے جو آپ کے دعا اس ٹائم آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ ضرور مانگیں مانگتے رہیں اور عقیدت کے ساتھ جڑ کے اپنے رب کے ساتھ اس کو حاضر سمجھ کے کہ آپ کے سامنے آپ کا رب بیٹھا ہے اور وہ آپ کو سن رہا ہے اس طرح سے اپنے ذہن میں رکھیں اور دعا مانگیں اور دعا مانگتے ہوئے اگر تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے پھر تو سمجھیں کہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی اور اس طرح سے دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے دروشی پڑھنا ہے ٹھیک ہے دروشی پڑھے اور اس طرح آپ کا ایک دن کا جو وظیفہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا اسی طرح سے آپ نے سات دن کرنا ہے میں نے سارا بتا دیا آپ کو کہ کس طرح سے کرنا ہے اس عمل کو اگر آپ دیکھنا چاہے ویڈیو آپ کو سمجھ نہیں ہے دوبارہ ریپیٹ کر کے سن لیں تو آپ نے اس طرح سے سات دن لگا تاریس عمل کو کر لینا ہے اور جب سات دن پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ کا کام جب ہو جائے جب آپ کا کام ہو جائے گا جس مقصد کے لئے آپ کی تنی دھیر ساری اگر آپ نے اللہ سے حاجت مانگی ان میں سے کئی حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی کئی نئی بھی ہو سکتا کہ نہ بھی ہو لیکن جو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ضروری حاجات ہے وہ اللہ سے بار بار مانگیں لیکن کہ بار بار اپنے رب سے ذکر کریں اور پھر اس کے بعد جب آپ کا کام ہو جائے تو پھر آپ شکرانے کے نفل ادا کریں لازمی ادا کریں جب بھی جب بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو شکرانے کے نفل ضرور ادا کیا کریں اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ نوازت ہے تو یہ ضرور کیا کریں اور پھر اس کے بعد آپ کا سات دن اسی طرح سے عمل جب پورا ہو جائے گا میں نے آپ کو سب بتا دیا اجازت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اجازت لینے کی قطن ضرورت نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی سمل کو کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو یہ تھا آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس سے بے شمار فضائل برکتیں اس کے فوائد آپ پر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں آمین